سن 1982 میں انٹارکٹیکا میں ریسرچ کر رہی امریکن ٹیم کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا گھٹی تھی جب ان کا سامنا کتے کی روپ میں آئے ایک وچیتر ایلین سے ہوا تھا اس حادثے کی پوری کہانی جاننے کے لیے فلم کا پہلا بھاگ ضرور دیکھئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی امریکن ٹیم کے ساتھ جو ہوا وہ تو دردناک تھا ہی لیکن وہ ایلین کتہ جس نورویجن ریسرچ بیس سے وہاں آیا تھا وہاں جو گھٹنا گھٹی وہ اور بھی زیادہ خوافناک تھی انٹارکٹیکا مہادویپ امریکن ٹیم کے ساتھ ہوئی گھٹنا سے کچھ دن پہلے سردیوں کے موسم نے اس تھنڈے مہادویپ کو برف کی موٹی چادر سے ڈھک دیا تھا اس برف کی چادر کو مانو چیرتا ہوا ایک ٹرک اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اس ٹرک میں سوار کچھ نورویجن سائنٹسٹس کو اپنے کمپیوٹر پر پاس ہی کہیں سے ایک انجان سگنل ملا تھا وہ سبھی بڑی ہی اُتھ سکتا سے یہ جاننے نکلے تھے کہ آخر وہ سگنل آ کہاں سے رہا تھا آگے ایک جگہ پر آ کر انہوں نے ٹرک روک دیا وہ سگنل ٹھیک اسی جگہ کے نیچے سے آ رہا تھا تب ہی اچانک اس جگہ کی زمین ڈھے گئی اور وہ سبھی ٹرک سمیت ایک گہرے درار میں جا فسے انہوں نے جب ٹرک کی ہیڈ لائٹس آن کی تو اس درار کی گہرائی میں ایک عجیب پر وشال کا اسٹرکچر دیکھ ان کے ہوش ہی اڑ گئے اس گھٹنا کے دو دن بعد امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں جانی بانی پیلیونٹولوجسٹ کیٹ لائٹ اپنی لیب میں ایک پراشین جیواشم یعنی کی فوسل کی چھانبین کر رہی تھی اس کی اس چھانبین کے بیچ ایک نورویجن سائنٹسٹ اس سے ملنے آیا اس سائنٹسٹ نے آتے ہی کیٹ کو اپنا پرچائے دیتے ہوئے کہا میرا رام ڈاکٹر سینڈر ہے میرا ایک دوست ایڈورڈ انٹارکٹکا میں جیولوجیکل ریسرچ سٹیشن چلاتا ہے دو دن پہلے انٹارکٹکا میں ان کی ریسرچ ٹیم کو برف میں دفنے ایک سٹرکچر اور ایک جیو کا فوسل ملا ہے اور کیونکہ تم برف میں ملے فوسل کی چھانبین کرنے میں ماہر ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ انٹارکٹکا آؤ انٹارکٹکا جیسی ویران جگہ پر کسی سٹرکچر کا ملنا ایک بڑی خوج کی اور اشارہ کر رہا تھا اس لیے کیٹ بینہ سمائے گوائے سینڈر کے ساتھ انٹارکٹکا کے لیے روانہ ہو گئی ایک لمبے سفر کے بعد وہ ہیلکاپٹر سے نورویجن ریسرچ بیس پر پہنچ گئے وہاں لینڈ ہوتے ہی کچھ نورویجن سائنٹسٹس انہیں ترنت ٹرک سے ریسرچ سائٹ پر لے آئے یہ وہی جگہ تھی جہاں دو دن پہلے نورویجن کو ایک گہرے درار میں وہ سٹرکچر دکھا تھا انہوں نے اس درار کو کھوڑ کر اسے گفہ میں بدل دیا تھا وہی ان کی ملاقات نورویجن ریسرچ ٹیم کے کمانڈر اور سینڈر کے دوست ایڈورڈ سے ہوئی کمانڈر فورن سینڈر اور کیٹ کو اس گفہ کے اندر لے گیا اور انہیں ایک ایسی چیز دکھائی جسے دیکھ ان کی آنکھیں آسچرے سے کھلی کی کھلی ہی رہ گئی وہ اپنے سامنے ایک وشال کا ایلین سپیشپ کو دیکھ رہے تھے اصل میں انہیں جو سٹرکچر دکھا تھا وہ اسی سپیشپ کا تھا کمانڈر نے انہیں بتایا کہ یہ سپیشپ لگ بگ ایک لاکھ سال سے یہاں برف میں دفن ہے یہ بتانے کے بعد کمانڈر انہیں گفہ سے تھوڑی دور ایک دوسری سائٹ پر لے آیا وہاں پر انہوں نے جو دیکھا اس نے تو ان کے ہوشی اڑا دیئے وہاں موٹے پاردرشی برف کے نیچے ایک ایلین جیو دفن تھا کمانڈر نے انہیں بتایا کہ شاید ایک لاکھ سال پہلے سپیشپ کے کریش ہونے کے بعد جب یہ ایلین اپنے سپیشپ سے نکلا ہوگا تو وہ زیادہ دور نہیں جا پایا ہوگا اور تھنڈ میں یہی جب گیا ہوگا لیکن سپیشپ سے نکلنے سے پہلے اس نے مدد کے لیے ڈسٹریس سگنل ایکٹیویٹ کر دیا ہوگا اور وہی سگنل کچھ دن پہلے ان کی ٹیم کو ملا اس ایلین کو دیکھ سینڈر اور کیٹ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا انہوں نے اس بڑی خوج کے لیے ایک دوسرے کو بھدھائی تھی پھر اسی وقت وہ سبھی اس ایلین کو برف سے نکالنے کی پلیننگ میں جھٹ گئے اس دوران کیٹ کی پوری نورویجن ٹیم سے جان پہچان ہو گئی وہی ٹیم کا ڈاغ ٹرینر ان سب سے الگ اپنے کتے کے ساتھ بیٹھا تھا کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا ساری پلیننگ ہو جانے کے بعد اگلی ہی صبح وہے اس ایلین کو برف کی سیلی سمیت نکال کر بیس کیمپ پر لے آئے پھر وہے کیٹ کی دیکھ ریک میں ایلین کو برف کی سیلی سے باہر نکالنے میں جھٹ گئے اسی بیچ سینڈر وہاں آیا اس نے ایلین کو برف سے نکالنے سے پہلے جانچ کیلئے اس کا ایک ٹیشو سیمپل لینے کو کہا اس پر کیٹ سینڈر کو ٹوکتے ہوئے بول پڑی ٹیشو سیمپل لینے سے پہلے ہمیں اس جیو کو سینٹائز کرنا ضروری ہے اس سے پہلے سیمپل لینے صحیح نہیں ہوگا کیٹ کے ایسے ٹوکنے پر سینڈر اس سے چڑ گیا اور بولا تمہارا کام بس میرے آرڈرز فالو کرنا ہے تمہارا میری کسی بھی بات کو کٹنے کی کوشش مت کرنا اس کے بعد سینڈر کے آرڈر پر ایک جیولوجسٹ ایلین کا ٹیشو سیمپل لینے کے لیے برف میں ڈریل کرنے لگا تبھی وہ ڈریل برف میں چھید کرتی ہوئی سیدھا ایلین کے ہاتھ میں ہی جاگھوسی جیولوجسٹ نے ترنت وہ ڈریل باہر نکال لی اس ڈریل کے ساتھ ایلین کا چھوٹا سا ٹیشو بھی باہر نکلایا تھا جسے انہوں نے جانچ کے لیے ایک کنٹینر میں رکھ لیا اس ایلین کی خوج ان سب کے لیے ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی جس کا وہ سبھی اس رات جشن منانے لگے اس جشن کے موقع پر کیٹ نے ان کے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ سے کسی اچھی ڈرنک کا انتظام کرنے کو کہا اس پر پائلٹ نے اپنے کو پائلٹ گرنگز کو ان کے ہیلیکاپٹر میں رکھی ڈرنکز لانے بھیج دیا اسی دوران ایک اور کو پائلٹ جیمسن باثروم سے بہار آیا اس نے دیکھا کہ سارے لوگ پارٹی میں بیزی تھے اس نے اب تک ایلین کو دیکھا نہیں تھا اسی لئے وہ بڑی ہی اتسکتا سے ایلین کو دیکھنے اس کمرے میں جا پہنچا جہاں ایلین اب بھی برف کی سلی میں دفن تھا جیمسن کو یہ دیکھ آشچرے ہوا کہ اتنی تھنڈ میں بھی وہ برف کی سلی پگھل رہی تھی جیمسن گوھر سے اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ تب ہی وہ ایلین ایک جھٹکے سے برف کی سلی توڑ کر باہر کود پڑا اور کمرے کی چھت توڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا یہ دیکھ جیمسن در سے تھر تھراتا ہوا فورن پارٹی روم کی اور بھاگا اور باقی لوگوں کو بھی ایلین والے کمرے میں بھولا لائیا اس ایلین کے زندہ ہونے کی بات نے سارے سائنٹسٹ کے پسینے چھوڑا دیے تھے وہ سبھی ترنت الگ الگ ٹیموں میں بٹ گئے اور اس ایلین کی تلاش کرنے لگے پائلٹ اپنے دونوں کو پائلٹ کے ساتھ جب باہر کی تلاشی لے رہا تھا تب ہی انہیں ان کے ہیلیکاپٹر کا دروازہ کھلا دکھا پائلٹ کو یاد آیا کہ اس نے کچھ دیر پہلے کو پائلٹ گرگز کو ڈرنکس لانے ہیلیکاپٹر میں بھیجا تھا اس نے گرگز سے پوچھا کہیں تم نے تو دروازہ کھلا نہیں چھوڑا تھا اس پر گرگز نے کہا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے یہ سن کر پائلٹ حرکت میں آ گیا اس نے ڈرے سہ میں جب ہیلیکاپٹر کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں کوئی نہیں تھا پائلٹ کی جان میں جان آ گئی وہی دوسری اور سینڈر اس کا اسسسٹنٹ ایڈم اور کمانڈر جب ایلین کی تلاش کرتے ہوئے کتے کے پنجرے تک پہنچے تو دیکھا کہ پنجرے میں ایک بڑا چھید تھا وہ کتہ پنجرے سے گائب ہو چکا تھا اور پنجرے کے اندر ہر جگہ خون ہی خون بکھرا ہوا تھا یہ دیکھ وہ سمجھ گئے کہ ان کا کتہ ایلین کا شکار ہو چکا تھا ادھر ایک سائنٹسٹ ہینرک بھی کے نیچے سے آتی کوئی عجیب سی آواز سنائی دی اسے سن کر جب انہوں نے کیبن کے نیچے ٹورس کی روشنی ڈالی تو دیکھا کہ آدھے کینکڑے اور آدھے کیڑے کے آکار وہ بھیانک ایلین جیو وہی چھپا بیٹھا تھا اسے دیکھ گھبرائے ہوئے ہینرک نے گائیڈ سے جلدی مدد ملانے کو کہا لیکن تب ہی اس ایلین نے اپنے موہ سے ایک لمبا ٹینٹیکل نکال کر اسے ہینرک کی چھاتی کے آر پار گھوسا دیا ہینرک کے خون کے چھیٹوں سے سامنے کھڑے گائیڈ کا چہرہ لال ہو گیا اگلے ہی پل وہ ایلین ہینرک کو کھیج کر اسے زندہ ہی نگلنے لگا یہ دیکھ گائیڈ مدد کے لیے چیخنے چلانے لگا اس کی آواز سن کر سارے لوگ وہاں آ گئے وہی پائلٹ اور سیکیورٹی گارڈ نے اس ایلین کو دیکھتے ہی اس پر گولیاں برسانی شروع کر دی لیکن ان کی گولیوں کا ایلین پر کوئی اثر نہیں ہوا اگلے ہی پل وہ ایلین اچھل کر کیبن کے اندر جاگھوسا یہ دیکھ انہوں نے پیٹرول ڈال کر ایلین کو کیبن کے ساتھ ہی آگ کے حوالے کر دیا آگ میں جلتے ہی ایلین کیبن کے نیچے گر پڑا ہینرک کا آدھا شریر اب بھی اس کے موہ میں تھا یہ دیکھ انہوں نے جلدی آگ بجھا دی لیکن تب تک ہینرک دم توڑ چکا تھا اس گھٹنا سے سارے لوگ صدمے میں تھے اور کیمپ میں بیٹھے اس بارے میں سوچ وچار کر رہے تھے اسی بیچ پائلٹ وہاں آ گیا اس نے انہیں بتایا ایلین سے سامنا ہونے کے بعد گائیڈ کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اس سے پہلے کی اس کی حالت اور زیادہ بگڑ جائے میں صبح ہوتے ہی اسے ملیٹری ہاسپیٹل لے جاؤں گا گائیڈ کی بگڑتی حالت نے سارے لوگوں کی چنتہ بڑھا دی تھی تب سینڈر نے سبھی کو ہونسلہ دیتے ہوئے کہا بھی شک یہ حادثہ ہم سبھی کے لیے کافی چنتہ جنک ہے لیکن ہم اس ایلین جیو کو ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے سائنٹسٹ ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایلین کی چھان بین کریں اور پتہ لگائیں کی آخر وہ کس پرکار کا جیو ہے اس پر کمانڈر سینڈر کی بات سے راضی ہو گیا کمانڈر کے آدیش پر اس کی ٹیم اسی وقت اس ایلین کو اٹوپسی روم میں لے آئی ہینڈرک کے پیر اب بھی اس ایلین کے موہ سے باہر لٹک رہے تھے اتنے میں ہی سینڈر اور کیٹ نے ایلین کی اٹوپسی شروع کی انہوں نے جب ایلین کے پیٹ کو چیر کر دیکھا تو اس کے اندر ایک گربہ شہ تھیلی کی طرح کوئی چیز تھی سینڈر نے جب اس تھیلی کو کاٹ کر دیکھا تو اس کے اندر ہی ہینڈرک کے شریر کا اپری بھاگ موجود تھا لیکن اب ہینڈرک کی سکن اتنی پتلی ہو چکی تھی جیسے کسی گرب میں پل رہے بچے کی ہوتی ہے سینڈر نے باقیوں کو بتایا کہ شاید وہ ایلین ہینڈرک کے شریر کو پچا رہا تھا جس وجہ سے اس کی سکن اتنی پتلی ہو گئی ہے یہ دریشی سینڈر کے لیے تو دلچسپ تھا لیکن وہی اسے دیکھ ایک فیمیل جیولوجسٹ جولیٹ کو اُلٹیا آنے لگی وہ ترنت روم سے باہر نکل آئی کو پائلٹ گرگز نے جولیٹ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن جولیٹ اسے ٹالتی ہوئی وہاں سے چلی گئی دوسری اور کیٹ اور سینڈر کا اسسٹنٹ ایلین کی آگے کی آٹوپسی کر رہے تھے تب ہی کیٹ کو اس کے اندر ٹائٹینیوم میٹل کی ایک پلیٹ ملی اسسٹنٹ نے بتایا کہ ایسی پلیٹ تو ٹوٹی ہڈیوں کو فکس کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے اس پلیٹ کو دیکھ وہاں کھڑے جیولوجسٹ نے بتایا کہ ایک سال پہلے ہینرک کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تب اس نے یہ پلیٹ اپنے ہاتھ میں فٹ کروائے تھے یہ سن کر کیٹ کے من میں ایک سوال اٹھا اس نے کہا اگر یہ پلیٹ اس کی ہڈیوں میں فٹ تھی تو یہ اپنے آپ بہار کیسے نکل آئی جبکہ یہ پلیٹ تو تب ہی بہار نکل سکتی تھی جب ایلین ہینرک کی ہڈیوں کو پوری طرح پچا لیتا لیکن اس وقت تو ہینرک کی ہڈیا سعی سلامت ہے اس سوال نے سارے لوگوں کے دماغ کو جھنجوڑ کر رکھ دیا کیٹ اور اسسٹنٹ اسی وقت ہینرک کا بلڈ سیمپل لے کر لیب میں آ گئے انہوں نے جب مائکروسکوپ میں اس کے بلڈ کی جانج کی تو نتیجہ دیکھ ان کی بیچینی بڑھ گئی انہوں نے دیکھا کہ ایلین کے سیلز ہینرک کے سیلز کو سوک کر ان کا روپ لیتے جا رہے تھے یہ دیکھ کیٹ سمجھ گئی کہ وہ ایلین ہینرک کو پچا نہیں رہا تھا بلکہ وہ ہینرک کے سیلز کو اپنے اندر سوک کر ہینرک کا روپ لیتا جا رہا تھا جس ہینرک کو انہوں نے ایلین کے پیٹ میں دیکھا تھا اصل میں وہ ہینرک نہیں بلکہ ایلین دوارہ بنائی گئی ہینرک کی ہوں بہوں نکل تھی لیکن اس سے پہلے کی وہ ایلین ہینرک کے شریر کو پورا بنا پاتا انہوں نے اسے جلا دیا تھا ایلین کے اس بھیانک راز نے کیٹ کے دماغ کو سن کر دیا تھا اگلی صبح تک گائیڈ کی حالت اور زیادہ بگڑ چکی تھی پائیلٹ اور اس کے دونوں کو پائیلٹس گائیڈ کو لے کر ہسپیٹل کے لیے نکلنے لگے اسی دوران کیٹ جب باتھروم میں گئی تب اسی وہاں فرش پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی دکھائی تھی وہ کسی کی ٹوٹھ فیلنگز تھی جسے داتوں میں کیوٹی ہونے پر لگوایا جاتا ہے کیٹ ان ٹوٹھ فیلنگز کو اٹھا کر دیکھ ہی رہی تھی کہ تب ہی اس کا دھیان شاور روم کی طرف گیا وہاں آس پاس خون بکھرا ہوا تھا کیٹ نے جب وہاں سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ پورا شاور روم خون سے لتپت تھا ایسا لگ رہا تھا مانو وہاں کسی کی ہتیا کی گئی ہو لیکن وہاں کسی کی بھی لاش نہیں تھی وہ منظر دیکھ کیٹ کے مند میں ایک بھائیبیت کر دینے والا خیال آیا اگر وہ ایلین ہینرک کو سوک کر اس کا روپ لے سکتا تھا تو وہ ان میں سے کسی کا بھی روپ لے سکتا تھا اسے یاد آیا کہ گائیڈ ایلین کے سمپرک میں آنے کے بعد ہی بیمار ہوا تھا وہ سمجھ گئی کہ ضرور گائیڈ میں کچھ گڑ بڑ ہے وہ ترنت بھاگ کر باہر گئی لیکن تب تک پائیلٹ اور اس کے کو پائیلٹس گائیڈ کو لے کر اڑان بھر چکے تھے کیٹ نے فوراں انہیں اڑان رد کرنے کا اشارہ کیا یہ دیکھ پائیلٹ اڑان رد کر نیچے آنے لگا وہی اڑان رد ہوتا دیکھ گائیڈ کی بیچینی بڑ گئی لگ رہا تھا جیسے خطرے کو بھاپ کر ایلین اسی وقت گائیڈ کا روپ چھوڑ اپنے اصلی روپ میں آ جائے گا لیکن تب ہی اچانک اس کے سامنے بیٹھے کو پائیلٹ گریگز کا چہرہ بیچ سے فٹ گیا اور اس کا پیٹ کسی جانور کے موہ کی طرح کھل گیا دراصل وہ ایلین گائیڈ کو نہیں بلکہ گریگز کو سوک کر اس کے روپ میں چھپا ہوا تھا لیکن خطرہ محسوس ہوتے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا اگلے ہی پل اس نے اپنے ٹینٹیکلز سے گائیڈ پر حملہ کر دیا وہی نیچے کھڑے کیٹ اور کمانڈر نے دیکھا کہ وہ ہیلیکاپٹر سنتولن کھو کر وہاں سے دور پہاڑیوں میں کریش ہو گیا اس گھٹنا نے انہیں حیرت میں ڈال دیا تھا اس وقت کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریش کی وجہ کیا تھی وہ ہیلیکاپٹر ان سے بہت دور کریش ہوا تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس دوسرا ہیلیکاپٹر بھی نہیں تھا انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر کریش میں کوئی زندہ بچا بھی ہوگا تو وہ اتنی دور سے واپس بیس کیمپ تک کبھی نہیں لوٹ پائے گا اس لیے کمانڈر نے ریڈیو آپریٹر کو جلد سے جلد بچاو دل سے سمپرک کرنے کے لیے کہا لیکن ریڈیو آپریٹر نے انہیں بتایا کہ تفان کی وجہ سے ان کے ریڈیو کا سمپرک ٹوٹ چکا ہے اب کمانڈر کی چنتہ بڑھتی ہی جا رہی تھی خطرے کو دیکھتے ہوئے کمانڈر نے ریڈیو آپریٹر اور ڈاگ ٹرینر کے ساتھ مدد لانے کے لیے پاسی کے رشیان ریسرچ بیس پر جانے کا فیصلہ کر لیا دوسری اور کیٹ جب واپس باتھروم میں گئی تو دیکھا کہ اب کسی نے شاور روم سے سارا کھون ساف کر دیا تھا یہ دیکھ کیٹ کا ماتھا تھنکا وہ واپس پوری ٹیم کے پاس آئی اور انہیں بہار جانے سے روک لیا اس نے سبھی کو بتایا مجھے ہنرک کے خون کی جانچ سے پتا چلا ہے کہ وہ ایلین کسی بھی انسان یا جیو کا روپ لے سکتا ہے مجھے شک ہے کہ وہ ایلین ہم ایسے ہی کسی کے روپ میں یہاں چھپا ہوا ہے یہ کہہ کر کیٹ نے سبھی کو وہ ٹوٹھ فیلنگز دکھائے اور آگے بتایا یہ ٹوٹھ فیلنگز مجھے باتروم میں ملے تھے اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ ایلین کسی انسان کو سوک کر اس کا روپ تو لے سکتا ہے لیکن وہ دھاتو جیسی نرجیو چیزوں کو سوک نہیں سکتا اس لیے وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے جیسے کہ یہ ٹوٹھ فیلنگز اور ہنرک کی میٹل کی پلیٹ مجھے پتا ہے کہ وہ ایلین اس وقت بھی ہم میں سے کسی کے روپ میں چھپا ہوا ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے باتروم خون سے لطپت تھا لیکن اب کسی نے وہاں سے سارا خون ساف کر دیا ہے اس لیے جب تک یہ پتا نہیں چلتا کہ ہم میں سے کون ایلین ہے کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا حالانکہ کی کیٹ کی یہ باتیں کمانڈر کو بے تکی لگ رہی تھی وہ اسے ٹالتا ہوا ریڈیو آپریٹر اور ڈاغ ٹرینر کے ساتھ جلدی رشین بیس پر جانے کی تیاری کرنے لگا اسی دوران جولیٹ کیٹ کے پاس آئی اور کہا کسی کو ہو نہ ہو پر مجھے تم پر یقین ہے میں نے کچھ دیر پہلے ریڈیو آپریٹر کو باتھروم سے باہر آتے دیکھا تھا وہ اپنے ہاتھ میں ایک کپڑا بھی لیے ہوئے تھا تم نے جیسا بتایا ہے اس سے تو مجھے ریڈیو آپریٹر پر ہی ایلین ہونے کا شک ہے انہی باتوں کے بیچ کیٹ نے دیکھا کہ ریڈیو آپریٹر تو وہاں سے نکلنے کی ساری تیاری کر چکا تھا اب انہیں کسی بھی طرح سے اسے روک نہ تھا اس پر جولیٹ کیٹ کو اس روم میں لے گئی جہاں وہ گاڑیوں کی چابی رکھتے تھے تاکہ چابی زبط کر کے وہ انہیں روک پائیں کیٹ وہاں ڈرار میں چابی ڈھونڈنے لگی تب ہی اسے اپنے پیچھے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی اسی سن کر کیٹ جب پیچھے بڑی تو دیکھا کہ جولیٹ کا پیٹ فٹ کر اس سے ایک بڑا مو باہر نکل آیا تھا اس ایلین نے جولیٹ کو بھی سوک لیا تھا اور اس کے روپ میں چھپا ہوا تھا اگلے ہی پل جولیٹ ایلین نے کیٹ پر حملہ کر دیا لیکن کیٹ کسی طرح اس سے بچتی بچاتی کمرے سے باہر نکل آئی باہر کوریوڈور میں جیولیجسٹ نے کیٹ کو بھاگتے دیکھا وہ کچھ بھی سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی جولیٹ ایلین نے اپنے ٹینٹیکلز سے اس کی چھاتی ہی چیر ڈالی کیٹ بھاگتی ہوئی دوسرے روم میں آ گئی اس کی آواز سن اسیسٹنٹ اور آئس ریسرچر وہاں پہنچ گئے انہوں نے دیکھا کہ جولیٹ ایلین جیولوجسٹ کو سوکتی ہی جا رہی تھی اتنے میں ہی ڈاگ ٹرینر فلیم تھوہ لے کر وہاں آ پہنچا اس نے جولیٹ ایلین کو جیولوجسٹ کے ساتھ ہی بھون کر رکھ دیا اب سبھی کو کیٹ کی باتوں پر یقین ہو چکا تھا انہوں نے دیری نہ کرتے ہوئے جولیٹ ایلین کے اوشیش کو جلا کر برف میں دفن کر دیا وہی کیٹ نے انہیں بتایا خطرہ بھی ڈلا نہیں ہے وہ ایلین ایک ہی سمائے میں کئی سارے لوگوں کے روپ میں ہو سکتا ہے وہ اب بھی ہمارے بیچ چھپا ہو سکتا ہے یہ سن کر سینڈر نے کہا ایلین کا پتہ لگانے کے لیے ہم ویجیان کا سہارا لے سکتے ہیں ہمارے پاس شدخون کے پیکٹس موجود ہیں میں اور میرا اسسسٹنٹ سب کے خون کے سیمپلز لے گے اور اسے شدخون سے ملا کر دیکھیں گے اگر ہم بیسے کوئی ایلین ہوگا تو اس کا خون شدخون کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریاکشن تو ضرور دکھائے گا اس پر سبھی راضی ہو گئے اس کے بعد ڈاگ ٹرینر کیٹ کو گرینیڈز کے بک سے دکھانے لے گیا اور اسے اشارہ کیا کہ ضرورت پڑھنے پر وہ بے جھجک ان کا استعمال کرے اتنے میں ہی کمانڈر بھی وہاں آ گیا اس نے انہیں بتایا کہ جلد ہی طوفان آنے والا ہے یہ بتا کر کمانڈر سبھی کو واپس کیمپ میں لے جانے لگا اس دوران سینڈر اور اس کا اسسسٹنٹ لیب میں ٹیسٹ کی تیاری میں لگے تھے دوسری اور کیٹ اور ڈاگ ٹرینر بھی کمانڈر کے ساتھ بیس کیمپ کی اور لوٹ رہے تھے تب ہی انہوں نے دیکھا پائلٹ اور کو پائلٹ جیمسن ہیلیکوپٹر کریش سے بچ کر واپس لوٹ آئے تھے تھنڈ میں ان کا حال بے حال ہو چکا تھا انہیں دیکھ باقی لوگ بھی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آ گئے پائلٹ اور کو پائلٹ کو زندہ دیکھوے بھوچکے تھے انہیں شک تھا کہ ضرور پائلٹ اور کو پائلٹ ایلین تھے کیونکہ اس کریش سے بچ کر اتنی دور آ پانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی سیکیورٹی گارڈ انہیں فلیم تھرور سے بھونڈنے ہی والا تھا کہ تب ہی کیٹ نے اسے روک دیا اور کہا انہیں بے وجہ مارنا اپراد ہوگا پہلے ہم ان کے خون کی جانچ کر کے پتہ لگائیں گے کہ یہ ایلین ہے یا انسان تب تک ہم انہیں ایک کمرے میں قید کر کے رکھیں گے کیٹ کے اس فیصلے پر سبھی راضی ہو گئے کیٹ اور ڈاگ ٹرینر اسی وقت ان دونوں کو کیمپ سے دور ایک کمرے میں بند کرنے لے گئے وہ دونوں انہیں لوک کر کے جب واپس کیمپ میں لوٹ رہے تھے تب ہی انہوں نے دیکھا کہ کیمپ میں آگ لگ چکی تھی وہ تیزی سے بھاگ کر جب کیمپ میں پہنچے تو دیکھا کسی نے ان کے لیب کو چلا کر نشٹ کر دیا تھا لیب نہیں تھی تو وہ اب کسی کے خون کی جانچ بھی نہیں کر سکتے تھے اب ان کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ ان کے بیچ کوئی نہ کوئی ایلین تو ضرور موجود ہے اسی بیچ ریڈیو آپریٹر نے کہا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ سینڈر کے اسسٹنٹ کا کیا دھرا ہے کیونکہ لیب کے جلنے سے پہلے اسسٹنٹ ہی لیب میں ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا یہ سن کر اسسٹنٹ نے کہا حادثے کے وقت تو میں کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا لیب کو جلانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اسی بات پر ان کے بیچ محس ہونے لگی پر تبھی کیٹ نے سبھی کو بتایا کہ اس کے پاس ایلین کا پتہ لگانے کا ایک اور طریقہ ہے یہ کہہ کر وہ سبھی کو ایک کمرے میں لے آئی کیٹ کو یقین تھا کہ وہ ایلین میٹل کے ٹوٹ فیلنگز جیسی چیزوں کی نکل نہیں کر سکتا اس لیے جس کے بھی دانتوں میں ٹوٹ فیلنگز لگی ہوگی وہ ایلین نہیں ہوگا کیٹ باری باری سے سبھی کے دانتوں کو چیک کرنے لگی اس نے سب کو اپنے دانت بھی دکھائے اس کے دانت پر بھی میٹل کی فیلنگ تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ ایلین نہیں تھی اسی طرح اس نے سب کے دانت چیک کیے ان میں سے اسسسٹنٹ، ریڈیو آپریٹر، سینڈر اور کمانڈر کے دانتوں میں کوئی فیلنگ نہیں تھی اس لیے کیٹ نے انہیں سب سے دور کھڑا کر دیا ان چاروں کے علاوہ باقی سب کے دانتوں میں فیلنگ تھی اس لیے سب کے شک کی سوئی اب ان چاروں پر آ چکی تھی اس کے بعد کیٹ نے ڈاگ ٹرینر اور آئیس ریسرچر سے پائلٹ اور کو پائلٹ کو بھی وہاں لانے کو کہا تاکہ وہ ان کی بھی جانچ کر سکے یہ سن کر وہ دونوں ترنت انہیں لانے چلے گئے اس دوران کیٹ اور سیکیورٹی گارڈ سندگدوں پر نظر رکھے ہوئے تھے ادھر ڈاگ ٹرینر اور آئیس ریسرچر جب پائلٹ اور کو پائلٹ کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ دونوں لکڑی کا فرش توڑ کر سرنگ بنا کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے یہ دیکھ ڈاگ ٹرینر فوراں ان کی تلاش میں لگ گیا اس نے جیسے ہی ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا تب ہی کسی نے اسے دبوچ کر اندر کھیچ لیا یہ دیکھ آئیس ریسرچر گھبرا گیا اور بھاگ کر واپس کیٹ کے پاس آیا اس نے اسے ساری بات بتا دی اتنے میں ہی انہیں کہیں سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی سیکیورٹی گارڈ ترنت فلیم تھرور لے کر اس آواز کی طرح بھاگا وہ جب کوریڈور میں آگے بھڑھا تو دیکھا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ اندر گھس چکے تھے پائلٹ سیکیورٹی گارڈ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ لوگ ایلینز نہیں ہے لیکن پائلٹ کے پاس ڈاگ ٹرینر کا فلیم تھرور تھا جسے دیکھ سیکیورٹی گارڈ کو لگا کہ پائلٹ نے ڈاگ ٹرینر کو مار دیا ہے گصے میں آ کر سیکیورٹی گارڈ جیسے ہی انہیں مارنے آگے بڑھا تب ہی کو پائلٹ نے اپنی بندوق سے اس کا بھیجا ہی اڑا دیا وہ گولی سیکیورٹی گارڈ کے سر کے آر پار ہوتی ہوئی فلیم تھرور کی ٹنکی میں جا لگی جس سے اس کا فیول لیک ہونے لگا اتنے میں ہی کمانڈر پائلٹ اور کو پائلٹ کو شاند کراتا ہوا آگے بڑھا تب ہی لیک ہوتا فیول آگ کے سمپرک میں آ گیا جس سے وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا پائلٹ اور کو پائلٹ تو فورد دھماکے سے دور ہٹ گئے لیکن کمانڈر اس دھماکے سے اڑ کر بے ہوش ہو گیا اس کے بعد پائلٹ اور کو پائلٹ باقی لوگوں کو بندوق کی ڈوک پر وہاں سے دوسرے کمرے میں لے آئے وہی آئس ریسرچر اور ریڈیو آپریٹر کمانڈر کو بھی اٹھا کر اس کمرے میں لانے لگے تب ہی اچانک کمانڈر کا ایک ہاتھ اس کے دھڑ سے الگ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاتھ ایلین جیو میں بدل گیا اس ایلین نے کمانڈر کو بھی سوک لیا تھا اور اس کے روپ میں چھپا ہوا تھا دھماکے سے زکمی ہونے کے کارڑ ہی اس نے اپنا بھید کھول دیا تھا اگلے ہی پل اس ایلین ہاتھ نے آئس ریسرچر کے موں کو دبوچ لیا اور اسے سوکنے لگا اسے دیکھ سارے لوگ ڈر کر اس سے دور ہٹ گئے اب وہ ایلین کمانڈر کا روپ چھوڑ کر اپنے اصلی روپ میں آنے لگا تھا یہ دیکھ کےٹ نے پائلٹ سے فوراں اسے جلانے کو کہا لیکن اسی وقت پائلٹ کا فلیم تھرور جام ہو گیا یہ دیکھ ریڈیو آپریٹر اور سینڈر گھبرا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ان کی پیچھے اسسٹنٹ بھی وہاں سے بھاگنے لگا لیکن تب ہی اس کمانڈر ایلین نے اپنا ٹینٹیکل اسسٹنٹ کی پیٹ میں گھوسا کر اسے گھائل کر دیا یہ دیکھ کو پائلٹ نے کمانڈر ایلین پر گولیاں چلائی پر اس سے کمانڈر ایلین کا بال تک بھاگا نہیں ہوا اگلے ہی پل اس نے کو پائلٹ کی چھاتی میں بھی اپنے ٹینٹیکل گھوسا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اتنے میں ہی کمانڈر ایلین کے شریر سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی باہر نکل آیا اور وہاں سے بھاگ نکلا دیکھتے ہی دیکھتے کمانڈر ایلین کے دھیر سارے ہاتھ پیر باہر نکل آئے وہ مکڑی کی طرح چلتا ہوا اسسٹنٹ کے پاس آیا اور اپنے سر سے اسسٹنٹ کے سر کو جوڑ کر اسے سوکنے لگا اس دوران کیٹ نے کسی طرح فلیم تھرور کو ٹھیک کر لیا لیکن کیٹ کمانڈر ایلین کو جلا پاتھی اس سے پہلے ہی وہ اسسٹنٹ کو سوکتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا ادھر ایلین ہاتھ آئیس ریسرچر کو لگتار سوکتا جا رہا تھا یہ دیکھ کیٹ نے اس ایلین ہاتھ کے ساتھ آئیس ریسرچر کو بھی جلا کر اسے درد سے مکت کر دیا وہی پائلٹ اپنے کو پائلٹ دوست کی موت سے بوکھلایا ہوا تھا اس نے ایک کلھاڑی اٹھا لی اور کیٹ کے ساتھ کمانڈر ایلین کی تلاش کرنے لگا دوسری اور ریڈیو آپریٹر نے خود کو کنٹرول روم میں لوک کر لیا تھا وہی سینڈر بھی کسی اور کمرے میں چھپا ہوا اپنی سلامتی کی دعا کر رہا تھا حالکہ سینڈر زیادہ سمائے تک چھپا نہیں رہ پایا جلد ہی کمانڈر ایلین نے اسے ڈھونڈ کر اس پر بھی حملہ کر دیا اس کی چیک سن کر کیٹ اور پائلٹ اس کمرے کی طرف جانے لگے لیکن تبھی کوریڈور میں ان کا سامنا ایلین ہاتھ سے ہو گیا اسے دیکھتے ہی پائلٹ نے اپنی کلھاڑی سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے لیکن وہ ٹکڑے دوبارہ جڑنے لگے یہ دیکھ کیٹ نے اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا اسے مارنے کے بعد وہ لوگ پھر سے کمانڈر ایلین کی تلاش میں لگ گئے اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ جب ایک کمرے میں پہنچے تبھی اچانک کہیں سے کمانڈر ایلین نے پائلٹ پر حملہ کر دیا لیکن پائلٹ اس سے بچتا ہوا دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گیا بدکسمتی سے کمانڈر ایلین نے پائلٹ کو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا اس دو موہو والے ایلین کا بھائیانک روپ دیکھ پائلٹ کی آتما تک کام پوٹھی وہ ایلین جیسے ہی پائلٹ پر حملہ کرنے آگے بڑھا تبھی این موقع پر کیٹ وہاں آگئی اور اس نے کمانڈر ایلین کو آگ کے حوالے کر دیا کمانڈر ایلین آگ میں جلتا ہوا دیوار توڑ کر باہر نکل گیا لیکن اس کے بھاگنے سے پہلے ہی کیٹ نے اسے پوری طرح بھونڈ کر رکھنیا تبھی کیٹ اور پائلٹ نے دیکھا کہ ایلین سینڈر کا بھی روپ لے چکا تھا اور ٹرک لے کر وہاں سے بھاگ رہا تھا اسے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ سینڈر ایلین وہاں سے نکل کر آبادی والے علاقے میں پہنچنا چاہتا ہے تاکہ وہ پرتوی پر موجود سارے جیووں کو سوک کر پرتوی پر قبضہ کر سکے یہ سمجھ آتے ہی کیٹ اور پائلٹ نے سینڈر ایلین کا عد کرنے کا ٹھان لیا کیٹ فوراں بکسے سے ایک گرنیڈ نکال لائی اس کے بعد وہ دونوں بھی ایک ٹرک لے کر سینڈر ایلین کو ختم کرنے نکل پڑے اسی بیچ کیٹ کو شک ہوا کہ کہیں اس کے ساتھ بیٹھا پائلٹ بھی تو ایلین نہیں ہے لیکن تبھی کیٹ نے گوھر کیا کہ پائلٹ نے اپنے بائے کان میں ایئرنگ پہنی ہوئی تھی اسے پتا تھا کہ اگر ایلین پائلٹ کا روپ لے چکا ہوتا تو اس کے کان میں میٹل کی ایئرنگ نہیں ہوتی اس سے کیٹ کا پائلٹ سے شک دور ہو گیا اس کے بعد کیٹ نے پائلٹ سے پوچھا تم نے ڈاگ ٹرینر کے ساتھ کیا کیا تھا اس پر پائلٹ نے بتایا ہم نے اسے مارا نہیں تھا بلکہ اسے ایک کمرے میں بند کر آئے تھے یہ سن کر کیٹ کو پائلٹ پر بھروسہ ہو گیا اس طرح وہ دونوں سینڈر ایلین کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں وہ ایلین سپیشپ موجود تھا انہوں نے دیکھا کہ سینڈر ایلین ٹرک سے نکل کر اپنے سپیشپ میں جا چکا تھا وہ دونوں جب سپیشپ تک پہنچے تو انہیں سپیشپ کا دروازہ کھلا ہوا دکھا وہ دونوں اس دروازے کی طرح بڑھنے لگے لیکن اتنے میں ہی وہ سپیشپ سٹارٹ ہو گیا اور اس کے اوپر کے وینٹیلیشن کھلنے لگے اسے دیکھ وہ اپنی پوری تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگے پائلٹ تو سرکشت جگہ پر پہنچ گیا لیکن کیٹ اس وینٹیلیشن سے سپیشپ کے اندر گر گئی پائلٹ اسی وقت کیٹ کو دوننے کے لیے دروازے سے سپیشپ کے اندر چلا گیا دوسری اور سپیشپ کے اندر پہنچ چکی کیٹ کو ہوش آ گیا خوش قسمتی سے اسے زیادہ چوٹے نہیں آئی تھی وہ اٹھ کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی اس نے دیکھا وہ سپیشپ اڑان بھرنے کی تیاری میں تھا وہ گرنیڈ لیے جلدی سینڈر ایلین کی تلاش کرنے لگی تبھی تھوڑا آگے جاتے ہی اسے سپیشپ میں جگ مگاتی ہوئی کوئی چیز نظر آئی وہ سپیشپ کے انرجی سورس کی طرح لگ رہا تھا کیٹ حیرانی سے اسے دیکھی رہی تھی کی تبھی اس کے پیچھے چھپا سینڈر ایلین بہار رکل آیا اس کا سر تو اب بھی سینڈر کا ہی تھا لیکن اس کا شریر دیتیاکار روپ لے چکا تھا اسے دیکھ کیٹ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی تبھی سینڈر ایلین نے اپنے ٹینٹیکل سے کیٹ کو مار کر دور گرا دیا جس سے اس کا گرنیڈ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا کیٹ اس سینڈر ایلین سے بچتی ہوئی ایک سنکرے سورنگ کی اور بھاگنے لگی اس لیے وہ اپنے ٹینٹیکل سے کیٹ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا پر کیٹ اس کے ہاتھ نہیں لگ پائی اس لیے وہ واپس چلا گیا کیٹ نے ایک پل کے لیے چین کی سانس لی تبھی اس نے دیکھا کہ اس کا گرنیڈ اس کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا وہ جیسے ہی اسے اٹھانے آگے بڑھی تبھی سینڈر ایلین دیوار توڑ کر اس کے پیچھے آ گیا اور اسے پیروں سے کھیچ کر اسے باہر نکال لیا خوش قسمتی سے تب تک وہ گرنیڈ کیٹ کے ہاتھ لگ چکا تھا سینڈر ایلین اپنا بڑا مو کھول کر کیٹ کو نگلنے ہی والا تھا کی تبھی کیٹ نے وہ گرنیڈ سینڈر ایلین کے مو کے اندر ہی فیک دیا جس سے سینڈر ایلین چھٹ پٹانے لگا اتنے میں ہی پائلٹ بھی وہاں آ گیا وہ دونوں تیزی سے باہر کی اور بھاگنے لگے اسی پل گرنیڈ ایک دھماکے کے ساتھ فٹ گیا جس سے سینڈر ایلین کے چتڑے اڑ گئے اس دھماکے سے سپیشپ کا انرجی سورس بھی تباہ ہو گیا جس سے وہ سپیشپ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا لیکن تب تک سپیشپ کی ارجہ سے اس کے اوپر کی برف کی پرت پگل گئی تھی جس سے وہ سپیشپ کھلے آسمان کے نیچے آ گیا تھا اسی کے ساتھ کیٹ اور پائلٹ بھی سپیشپ سے سہی سلامت باہر نکل آئے باہر آتے ہی پائلٹ نے کیٹ سے کہا یہاں سے پچاس میل دور رشین ریسرچ بیس ہے ہمیں ابھی وہاں کے لیے نکلنا ہوگا ان کی مدد سے ہم گھر پہنچ سکتے ہیں یہ کہہ کر پائلٹ ٹرک میں بیٹھ گیا پھر جب کیٹ ٹرک کے اندر گئی تو اس نے گوھر کیا کہ پائلٹ کی ایئرنگ اب اس کے کان سے گائب تھی یہ دیکھ کیٹ ترند ٹرک سے اتر گئی اور اس نے پائلٹ پر فلیم دھروارتان دیا اس نے پائلٹ سے پوچھا تمہاری ایئرنگ کہا ہے اس پر پائلٹ اپنے دھائنے کان کو ٹٹول لے لگا یہ دیکھ کیٹ نے کہا پائلٹ نے ایئرنگ اپنے دھائیں کان میں رہی بلکہ بائیں کان میں پہنی تھی اتنا کہہ کر کیٹ نے پائلٹ کو آگ کے حوالے کر دیا اگلے ہی پل اس پائلٹ ایلین کی بھائیانک چیک اس سنسان علاقے میں گوج اٹھی اسے جلانے کے بعد کیٹ دوسرے ٹرک میں آ کر بیٹھ گئی اس رات وہ موت سے تو بچ نکلی تھی پر وہ بھائیانک حادثہ اسے زندگی بھر یاد رہنے والا تھا اگلی صبح ایک ہیلیکاپٹر نورویجن ریسرچ بیس پر لینڈ ہوا اب وہ پورا ریسرچ بیس آگ میں جل کر تباہ ہو چکا تھا اندر ایک کمرے میں ریڈیو آپریٹر نے ایلین کے ڈر سے اپنی جان لے لی تھی کیمپ کے باہر ہیلیکاپٹر کا پائلٹ ریسرچ ٹیم کو آواز لگا رہا تھا لیکن اندر سے اسے کسی کا بھی جواب نہیں ملا تب ہی اسے باہر پڑی دو سیر والی کمانڈر ایلین کی جلی ہوئی لاش دکھی جسے دیکھ وہ پائلٹ سن رہ گیا اتنے میں ہی کہی سے اس پر گولیاں چلی جس سے ڈر کر اس نے ہیلیکاپٹر کی آڑ لے لی اس پر گولیاں چلانے والا ڈاغ ٹرینر تھا جو ان سب میں اکیلا زندہ بچا تھا ڈاغ ٹرینر نے پائلٹ کے بھی دانت چیک کر اس کے ایلین نہ ہونے کی تسلی کر لی اگلے ہی پل ڈاغ ٹرینر کا کتہ وہاں سے نکل کر کھلے میدان کی اور بھاگنے لگا لیکن ڈاغ ٹرینر جانتا تھا کہ ایلین اس کے کتے کو پہلے ہی مار چکا تھا مطلب صاف تھا اس کتے کے روپ میں ایلین وہاں سے بھاگ رہا تھا یہ دیکھ ڈاغ ٹرینر نے جلدی پائلٹ سے ہیلیکاپٹر سٹارٹ کرنے کو کہا اس کے بعد وہ ہیلیکاپٹر میں سوار ہو کر ایلین کتے کو شوٹ کرتا ہوا موت بند کر اس کے پیچھے لگ گیا وہ ایلین کتہ جس دشاں میں بڑھ رہا تھا بد قسمتی سے اسی دشاں میں امریکن ریسرچ بیس موجود تھا اس کے بعد آگے جو ہوا خیر اس سے تو آپ واقفی ہیں دوستوں آپ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کے لیے آپ سبسکرائب بٹن کو دبانے کے بعد نوٹیفکیشن بیل پر کلک کریں اور آل کا آپشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے دھنیواد